تو دوستو آج 30 ستمبر 2019 ہے اور کل 1 اکٹوبر 2019 ہے اور کل 1 اکٹوبر 2019 سے بھارت میں کچھ نئے نیم لاغو ہونے والے ہیں آپ کو بتا دیں ان نئے نیم کے لاغو ہونے سے سیدھے آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس وڈیو میں سرکار کے طرف سے جو نئے نیم لاغو ہونے والے ہیں اسی کے بارے میں بتائیں گے تو وڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا آخر تک ضرور دیکھیں تو آئیے بینا دیر کیے فٹا فٹ سے وڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بس وڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے دوستو بھارت میں جو پہلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر پلاسٹک کی بوتل کی جگہ بانس کی بوتل ہوگی یوز ایم ایس ایمی منتری ایک اکٹوبر کو کریں گے لانچ اس بوتل کو جی ہاں پلاسٹک کی بوتل کے بدلے آخر کیا یوز کیا جائے اس کا سمدھان مل گیا ہے آپ کو بتا دیں اب پلاسٹک کی بوتل کی جگہ بانس سے بنے بوتل کا یوز کیا جائے گا اس بوتل میں کوئی بھی چیز لیکویڈ کے روپ میں 750 ایمیل تک آ سکتی ہے جس کی شروعاتی قیمت ہوگی تین سو روپے آپ کو بتا دیں سرکار جلد ہی جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں اسے بند کرنے والی ہے اس کی جگہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں بانس کے بوتل میریں گے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر ایک اکٹوبر سے بدلنے والا ہے آپ کا درائیونگ لائسنس لاغو ہوگا نیا نیم جی ہاں بدلتے ٹریفک نیموں کے ساتھ ایک اکٹوبر سے آپ کا درائیونگ لائسنس پوری طریقے سے بدل جائے گا کیندر سرکار درائیونگ لائسنس کے نیموں میں بدلاؤ کرنے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ نیا نیم پورے دیش میں لاغو ہوگا نیا نیم کے مطابق ایک اکٹوبر 2019 سے یہ پرکریہ شروع ہوگی جس کے تحت پورے دیش میں جتنے بھی ناغریک ہیں ان کے ڈی ایل یعنی کے ڈرائیونگ لائسنس اور آر سی دونوں بلکل ایک ہی جیسے ہوں گے دیش کے ہر راجے میں ڈرائیونگ لائسنس ایک جیسا ہوگا ایک اکٹوبر سے یہ نیم لاغو ہونے والا ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر تو یہ بھی جان لیں ٹریفک کا نیم لادلے کو بائک دینا پڑ سکتا ہے مہنگا موٹے چلان کے ساتھ باپ بیٹے کو ہوگی جیل جی ہاں اگر آپ اپنے بیٹے کو یا کسی نابالک بچے کو کار یا بائک چلانے کے لیے دے دیتے ہیں اور اگر اسے ٹریفک پولیس پکڑ لیتی ہے تو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے تو آپ پر کئی ہزار روپے کا جرمانہ ٹھوکا جائے گا ساتھی میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس رد کیا جائے گا جرمانے کے ساتھ تین سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی بچہ گاڑی چلاتے وقت گلتی کرتا ہے تو پورا دوشری گاڑی کے مالک کو مانا جائے گا دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر پندر سال پرانے وانوں کو دوبارہ ریجسٹریسن کرانے کے لیے چکانے ہوں گے پچیس گناہ زیادہ دامجیاں ویسے تو پندر سال کے بعد گاڑی پوری طریقے سے ردی ہو جاتی ہے اور اسے آپ روڈ پر نہیں چلا سکتے لیکن کافی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسے روڈ پر چلائیں اور اسے اپنا کام کرتے رہیں تو سرکار نے ایسے لوگوں کو منع بھی نہیں کیا ہے لیکن ایسی بات کہہ دی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کروا پائے جو بھی لوگ پندر سال کے بعد اپنے گاڑی کا ریجسٹریسن دوبارہ کروانا چاہیں گے تو انہیں پہلے کے مقابلے پچیس گناہ زیادہ دام پڑے گا سرکار کا یہ نیا نیم ہے جو گاڑی پندر سال پرانی ہے ان کے لیے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر بینک خاتا دھارک بھول کر بھی نہ کریں ایسا لین دین دینی پڑ سکے گی بڑی پنیلٹی جی ہاں بینک گرہاکوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے ایک اکٹوبر سے بینک کے بہت سارے رولز نیم بدلنے والے ہیں سب سے پہلے یہ بدلاؤ ایس بی آئی میں ہوں گے آنے والے دینوں میں اور بینکوں میں بھی ہو سکتے ہیں اسی لیے اگر آپ کا خاتے کسی بھی بینک میں ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ہی مہتپون سوچنا کے روپ میں کام کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں ایک اکٹوبر سے جو نئے نیم لاغو ہوں گے اس میں خاتے میں ایوریج منیمم بیلنس میں چھوٹ دی جائے گی ساتھی میں جو NEFT ہے اور RTGS ہے اس پر سرویس چارج لگایا جائے گا لیکن اگر کوئی آن لائن ٹرانجیکشن کرے گا تو اسے کوئی چارج نہیں دینا ہوگا ساتھی میں دوستو ایک اکٹوبر سے بینکوں کی طلب سے بہت سارے نیم بدل دیے جائیں گے جیسے ATM سے آپ کتنی بار فری میں پیسے نکال سکتے ہیں آپ کو کتنے چیک فری میں دیے جائیں گے آپ کو NEFT کے لیے یا RTGS کے لیے کتنا چارج لگے گا تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں اگر میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اسی لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے یہ سبھی جانکاری جان پائیں گے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر وہاں چیکنگ کو لے کر بڑا قدم پولیس نہیں چیک کرے گی پیپر دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر کہ خوش خبری اب نہیں کٹے گا آپ کا چلان سرکار نے جاری کیا ہے نیا آدیش جی ہاں جب سے سرکار نے نیا ٹریفک نیم لاغو کیا ہے تب سے بہت بھاری بھاری چلان کٹ رہے ہیں لیکن اب آپ کا چلان نہیں کٹے گا اگر آپ اپنے پیپر گھر پہ بھولائے ہیں تو آپ اپنے فون میں اپنے پیپر کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ کا فون بھی آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کے فون میں بھی پیپر نہیں ہے تو آپ کے نام سے ہی ٹریفک پولیس آپ کا پورا بیورہ نکال لے گی اگر آپ کے کاغذات ہوں گے چاہے آپ کے پاس نہیں ہوں گے تب بھی آپ کا چلان نہیں کٹے گا ساتھی میں اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ کے پاس پندرہ دن کا وقت ہوگا اگر آپ پندرہ دن کی اندر وہ کاغذات دکھا دیں گے جس کے لئے چلان کٹ رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو ماتر سور پہ دینا ہوگا دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر تو اچھی خبر دسویں اور بارویں میں پڑھنے والوں کے لئے گوڈ نیوز یہ فیس اب بھرے گی سرکار جی ہاں اگر آپ سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ایک گوڈ نیوز ہے سرکار نے دسویں اور بارویں کی سی بی ایسی بورڈ اگزام کی فیس کو پیمنٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے یعنی جو اب دسویں اور بارویں کی فیس لگتی ہے سی بی ایسی بورڈ میں اب وہ سرکار دے گی اس سے سرکار پر قریب ان ستاون کروڑ روپے کا بھار پڑے گا اس یوجنا سے تین لاکھ سے زیادہ ودیارتیوں کو فائدہ ملے گا آپ کو بتا دیں فلحال یہ یوجنا دلی میں لاغو کی جا رہی ہے دوستو اگلے نیم کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سروے اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو اس سے آپ کا مائنڈ بھی تیز ہو سکتا ہے دوستو آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ بھارت کا وہ کون سا راجج ہے جسے مایا نگری کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو بھارت میں جو اگلے نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر سرکاری اسپتالوں سواست کیندروں میں علاج ہوا مہنگا اتنا لگے گا پنجی کرن اور جانچ کا شلک جی ہاں ڈیگو سے پرشان لوگوں کے لئے بدھوار سے سمسیا اور بڑھ جائے گی شاشن کے آدیس کے بعد سرکاری اسپتالوں میں اور چکت سا سیوہ میں شلک کی نئی دریں لاغو کر دی گئی ہیں آپ کو بتا دیں اب آپ کو سرکاری اسپتالوں میں بھی پہلے سے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کارڈ بنانے کی تو جلدی ہو سکتا ہے دیش میں جتنے سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر علاج کا دام بڑھا دیا جائے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر کراہ داروں کو بڑی رہت اب انہیں بھی ملے گی سستی بجلی لگیں گے پریپیڈ میٹر جی ہاں ویسے تو دلی کے بہت سارے راجیوں میں بجلی بہت زیادہ سستی ہے کہیں کہیں پر تو سرکار کے طرف سے سبسیڑی دی جاتی ہے چھوٹ دی جاتی ہے لیکن یہ فائدہ ابھی صرف مکان مالی کی اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اب ایک نئی یوجنہ بنائی جا رہی ہے جس کے تحت ایک نیا میٹر لگایا جائے گا جس کا نام ہے کراہ دار بجلی میٹر یوجنہ آپ کو بتا دیں یہ میٹر خاص کر کے کراہ دار کے لیے ہوگا بجلی میٹر یوجنہ میں بجلی چارج دو سو یونٹ تک بلکل فری ہوگا اور چار سو یونٹ تک آدھاریٹ ہوگا آپ کو بتا دیں فیلحال یہ یوجنہ دلی میں لاغو ہونے والی ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر تو چالان کو لے کر فرضی خبروں سے رہیں سافدھان ان پانچ چیزوں کا نہیں لگتا ہے کوئی جرمانہ جی ہاں شوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہو رہی ہے کہ اگر آپ آدھی بازو کی شٹ پہن کے گاڑی چلائیں گے تو آپ کا چلان کٹے گا ساتھی میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اگر آپ لنگی یا بنیان پہن کر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کا چلان کٹے گا تو یہ بھی بلکل افواہ ہے ایسا کرنے سے بھی آپ کا چلان نہیں کٹے گا ساتھی میں یہ بھی ایک افواہ ہے کہ گاڑی میں ایکسٹرہ بلو نہ رکھنے پر چلان کٹے گا تو ایسا نہیں ہے چلان نہیں کٹے گا ساتھی میں گاڑی کا سشہ گندہ ہوگا تو ایسی افواہ ہے کہ چلان کٹے گا تو یہ بھی بات جھوٹ ہے چلان نہیں کٹے گا ساتھی میں ایک اور افوا ہے کہ چپل پہنگر اگر گاڑی چلائیں گے تو چلان کٹے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی افوا ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر پولتین رکھنے پر کٹا سب سے بڑا چلان دکندار پر دو لاکھ کا جرمانہ آپ بھی رہیں ساودھان جی ہاں سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر ابھیان چرایا جا رہا ہے گاندھی جینٹی پر خود پردھان منتری نریندر موڈی پلاسٹک کے استعمال کو لے کر ایک بڑا اعلان کر سکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے تمام ویبھاگوں نے اپنے یہاں سے اس طرح کے پلاسٹک کو بین کر دیا ہے روک لگا دی ہے آپ کو بتا دیں ابھی حالی میں ایک دکندار کے پاس ایسی پلاسٹک پائی گئی تھی جس پہ روک لگائی گئی ہے آپ کو بتا دیں یہ پلاسٹک سنگل یوز ہوتی ہے جسے پچاس گرام مایکرون سے کم کہا جاتا ہے جس میں ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں یہ بھی وہی بوتل ہوتی ہے جسے ہم ایک ہی بار یوز کر سکتے ہیں ایک دکندار نے ایسی ہی پولوٹھین رکھ رکھی تھی اس پر دو لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو آپ بھی ایسی پولوٹھین کو یوز نہ کریں ورنہ آپ پر بھی ایسا کچھ سنکٹ آ سکتا ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر کیا اچھی خبر cng png کی گھٹیں کی قیمتیں گھرے لو سیلنڈر ہوگا سستا جی ہاں آم لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے اکٹوبر سے یعنی کہ آنے والے مہینے سے گھرے لو گیس کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے ساتھی میں جو گاڑی کی cng ہیں اس کے داموں میں بھی کٹوٹی کی جا سکتی ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر کہ pen card کو آدھار سے لنک کرانے کی deadline 31 دسمبر تک بڑھی آپ ایسے کرا سکتے ہیں لنک سرکار کی طرف سے پورے دیش کے لوگوں کو یہ آدیش دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنا pen card اپنے آدھار card سے لنک کروالیں اگر آپ کا pen card آپ کے آدھار card سے لنک نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں آپ کا pen card بلکل ردی ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں 30 ستمبر کو ہی یہ deadline ختم ہونے والی تھی آدھار card کو pen card سے لنک کروانے کی لیکن سرکار نے اسے 31 دسمبر تک بڑھا دیا ہے آپ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر خود بھی اپنے فون یا کمپیٹر سے اسے لنک کر سکتے ہیں دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر تو موڈی سرکار اٹھائے گی ہزاروں بچوں کی پڑھائی کا خرچ 20 سال تک ملے گا فائدہ جی ہاں سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈاک ویبھاگ میں کام کر رہے ہزاروں گرامیٹ ڈاک سیوکوں کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ دیا جائے یعنی سرکار کے طرف سے بچوں کے جو پڑھائی کا خرچ ہے وہ دیا جائے گا فیلحال یہ مدد سرکار کے طرف سے جو گرامیٹ ڈاک سیوک ہے ان کے بچوں کے لیے کی جا رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ایم موڈی کے طرف سے جو بھی اور گریب لوگ ہیں ان کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ دیا جائے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر سنگل یوز پلاسٹک بند ہونے سے فوڈ ڈیلیوری کاروبار کا بگڑے گا سواد کھانے بھی ہو سکتے ہیں مہنگے جی ہاں سنگل یوز پلاسٹک کے بند ہونے کی استطیق میں تیجی سے وکاس کر رہے فوڈ ڈیلیوری ادھیو کا سواد بگڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں جو سنگل یوز پلاسٹک ہے وہ صحت کے لیے کافی ہانیکارک ہوتا ہے اس کے بند ہونے سے پر دوسر میں تو کچھ کمی آئے گی لیکن جو فوڈ ڈیلیوری کمپنی ہیں اس کو کافی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں ہر بار سامان پیک ہی کرنا پڑتا ہے اور فوڈ ڈیلیوری کمپنی اکثر ایسے ہی پولوثین کو یوز کرتی ہیں جو ایک ہی بار یوز کی جا سکتی ہے جس پر سرکار نے روک لگا دی ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر یوگی سرکار نے دیا کسانوں کو دیوالے گفت مکہ کے دام میں 80 روپے کا اضافہ جی ہاں اتر پردیش کی یوگی سرکار نے دیپا ولی سے پہلے پردیش کے کسانوں کو دیپا ولی کا گفت دیا ہے سرکار کے خریف سیجن میں مکہ خرید نیتی کا اعلان کرتے ہوئے مکہ کے ایم ایس پی میں 60 روپے پرتی کنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے کسانوں کو پہلے کے مقابلے اچھا منافع ملے گا اور کسان خوش ہو سکیں گے اس دیوالی میں دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر جلد آئے گا ڈیجٹل آئیڈ کارڈ ختم ہوگا آدھار پین اور ڈیل رکھنے کا بھار جی ہاں جلد ہی آپ کو اپنی جیب میں آدھار کارڈ پین کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس نہیں رکھنا ہوگا آپ کو بتا دیں سرکار ایک نیا آئیڈ لانچ کر سکتی ہے اس ایک آئیڈ کی اندر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کا پین کارڈ آپ کا آدھار کارڈ آپ کا پہچان پتر سبھی کچھ ہوگا آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن اس سے جڑی ایک نئی جانکاری یہ آئی ہے کہ یہ ایک ڈیجٹل کارڈ ہو سکتا ہے اور اس کا نام ڈیجٹل آئیڈ کارڈ بھی ہو سکتا ہے دوستو بھارت میں جو اگلا نییم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر یوگی سرکار کا چھوٹے کاروباریوں کے لیے بڑا تحفہ ایک بار ہی کرانا ہوگا رجیسٹرشن جی ہاں آپ کو بتا دیں ابھی یوپی کے اندر یا بہت سارے راجیوں میں جو بھی دکان والے ہیں یا جو لوگ بھی اپنا بجنس کرتے ہیں انہیں ہر پانچ سال پر اپنا بجنس یا اپنا دکان رجیسٹر کروانا ہوتا ہے لیکن یوگی سرکار نے دکانداروں کو اور ایسے لوگوں کو خوش خبری دی ہے کہ اب وہ لوگ ماتر ایک ہی بار اپنے دکان کو رجیسٹر کروائیں گے اپنے کام کو رجیسٹر کروائیں گے اور انہیں بار بار نہیں کروانا پڑے گا ہر پانچ سال پر دوستو بھارت میں جو اگلا نیم لاغو ہونے والا ہے اس کے تحت دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر پیٹرول پمپو پر کریٹ کارڈ سے بھکتان پر نہیں ملے گا کیش بیک بینکوں نے ختم کر دی ہے ویوستہ اگر آپ یہ کریٹ کارڈ یوزر ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ خبر آپ کے لئے تھوڑی سے بری ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں جو بھی کریٹ کارڈ یوزر اپنے کریٹ کارڈ کے ذریعے پیٹرول وغیرہ بھرواتا تھا تو اسے کچھ کیش بیک ملتا تھا ریووٹ پوائنٹ کے روپ میں لیکن آپ کو بتا دیں اب اسے وغیرہ بستہ کو پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے اب اگر آپ پیٹرول بھروائیں گے تو آپ کو کوئی کیس بیک نہیں ملے گا تو دوستو یہی وہ کچھ نیم ہیں جو اکٹوبر مہینے میں لاغو ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک اکٹوبر کے بعد بس جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ساتھی میں آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے پی ایم موڈی کی نینی یوجناوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیلک آئیکن بھی ضرور دبالیں تب ہی آپ روزانہ کی تازہ خبروں سے اپڈیٹ رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوہ تھنکس فر ووچنگ